اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شان ٹیک اینڈ اگری کلچر چینل میں ایک نائی ویڈیو اور انفرمیشن کے ساتھ دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو حمزہ شگر میلز کے کرشنگ سیزن کے آغاز اور کس وریٹی کو زیادہ پسند کر رہے ہیں شروع میں لینا ان چیزوں کے بارے میں آپ کو تفصیلا بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حمزہ شگر میلز کے کرشنگ سیزن شروع کرنے کے بارے میں دوستو حمزہ شگر میلز کے کن منیجر نے اوپننگ سیرمنی کی تمام تقریبات کی اور پورے سسٹم کو سنبھالا حمزہ شگر میلز کے ہاں بہت ساری ٹرالیاں بھی پہنچ چکی ہیں جو کہ گنے سے لدی ہوئی ہیں اور اس کے آغاز کے لیے اس کی چین کو بھی چلایا جا چکا ہے بوائلر تو تقریباً پندرہ دن پہلے تمام شگر میلز کے چلائے گئے تھے پر جو کرشنگ سیزن کی شروعات ہے اس میں تاخیر کی گئی دوستو اس کے پیچھے یہ باتیں کہیں جا رہی تھی کہ ایک تو گنہ کچھا ہے اور دوسرا یہ شروع بھی کرتے تو انہیں گنہ نہیں مل پاتا کیونکہ یہ شروع میں صرف دو سو ہی ریٹ دینے والے تھے بعد میں یہ پنگے بازی کی گئی تو انہوں نے پچیس روپے اور بڑھا دیا اور اس کے مقابلے میں سندھ والوں نے تو خاصا اچھا بڑھایا ہے اور وہاں جانے کے لیے ہمیں مطلب رینٹ جو کرایا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ پڑھتا ہے تو دوستو اس سے پہلے بھیلنے والے انہیں بھی لیا تھا تو وہ بھی مقصود ورائٹیاں لے رہے تھے جیسے چھتالی اور چوتیس وغیرہ یہ کافی اچھی ورائٹیاں ہیں اور ان سے گڑ وغیرہ بھی آسانی سے اور زیادہ مقدار میں بنایا جاتا ہے تو دوستو اس بات کو لے کر جاب شگر میلز والے بھی نخرے دکھا رہے ہیں اور دوستو انہوں نے بھی مطلب خاصا الائٹ کر دیا ہے اپنے جو آفیس ہوتے ہیں یا سرکل جسے کہتے ہیں جہاں سے پرمیٹ ہم معصول کرتے ہیں تو دوستو ان کو بھی انہوں نے الائٹ کر دیا ہے کہ اب آپ جس کو بھی آرڈر دیں تو کوئی اچھوی ورائٹی کا دیں نان ورائٹی کا آرڈر ہرگز نہ دیں ان کے جو وہ نمیندے بیٹھے ہوتے ہیں سرکل پر انہوں نے بھی تمام زمیندار اور کاشتکاروں کو اگاہ کر دیا ہے کہ جو مقصوص اور فیمس ورائٹی ہیں جیسے سی پی ستتر ہو گیا چھتالی اور چوتری وغیرہ دوستو سب سے پہلے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے جس ورائٹی کی تو وہ ہے چھتالی تو انہوں نے کہا ہے کہ اس ورائٹیوں کو تمام شگر میلز والے پریفر دے رہے ہیں جو کہ خاص طور پنجاب میں واقع ہیں شگر میلز ان شگر میلز کے مالکان نے جو باقی سندھ کی ہیں انہوں نے تمام ورائٹیاں لینا شروع کر دی ہیں جیسے جھانگو نیٹ اور بھی کئی ورائٹیاں ہیں جن پر انہوں نے جن کی ممانتیں پنجاب شگر میلز والوں نے کی ہیں وہ سندھ والے اسے لے رہے ہیں اور ان کا ریٹ بھی کسی کا دو سو ساٹھ ہے کسی کا دھائی سو ہے کسی کا دو سو پینٹھ ہے تو اسی طرح وہ سرکل چلائے ہوئے ہیں اور پنجاب میں بھی اب گرشنگ سیزن کے آغاز کے لیے تابر توڑ چھلائیاں جاری ہو چکی ہیں اور یہاں سے بھی گاڑیاں بھیجی جار رہی ہیں دوستو میں جس زلے کو مدنظر رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں تو وہ مشہور و مروح پاکستان کا زلہ رحیم آرخان ہے تو اس میں جو سسٹم ابھی شگر کے ان کے حوالے سے یا ملز کے حوالے سے چل رہے ہیں یا پیش آ رہے ہیں یا تبدیلیاں ہو رہی ہیں سسٹم میں تو وہ میں آپ کو اگاہ کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہونے والے تمام مسائل سے آپ کو اگاہ کروں تو دوستو یہ تھی شگر ملز کے حوالے سے ریپورٹ اور ان کے نخڑے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری یہ انفارمیشن بے حد مفید ثابت ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ